بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہودہ نشان اور اپنے چینل میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہردو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اور ہماری اپنی زبان پشتوں میں آپ کو بہر غالے کہتا ہوں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک اینڈ فٹ فارٹ ہوں گے تو جی ابھی جا رہے ہیں نماز کیلئے نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں مصطفیٰ کے کپڑے دینے ہیں تو اسی وجہ سے وہ میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کے کپڑے لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کے کپڑے شیلنگ نہیں کیے تو کوٹن کے ہے نا تو اسی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں تو مصطفیٰ بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم جائیں گے اور ہمارے ساتھ لگے ہیں مصطفیٰ چلو جاتے ہیں کپڑے اڑوں تذیر چرگوٹے والے چرگوٹے نہ لے اچھا بھی تقضیت کر رہا تھا کہ میں یہ مرگی کا بچہ لوں گا لیکن ابھی کہتا ہے کہ نہیں لوں گا پتہ نہیں اچھا بچہ بن گیا ہے مڑکی گیا خریشتیا نو تبیساتے کا نا خوراگ بار کے نا نو مڑکی گی نہیں ہے خریشتیا ہے خریشتیا ہے خریشتیا ہے دیکھیں جی گرمی شروع ہو گئی اور لوگ رہا رہے ہیں اور اسی طرح جب گرمیاں شروع ہوتی ہے تو ادھر یہ روڈ پر جگہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ لوگ آتے ہیں مطلب اور علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور اس مطلب ادھر نہاتے ہیں ابھی تو گرمی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی لیکن ابھی بھی بس اس طرح کہہ لے کہ بس مطلب لوگ نہانے کیلئے ابھی توڑے توڑے آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی مصطفیٰ کو بس اس کے آنکے بن ہونے والے ہیں اور ابھی سو رہا ہے مصطفیٰ سو رہا ہے ابھی تو ہم پہنچے بھی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ ابھی تو ہم پہنچے بھی نہیں اور آپ سو رہے ہیں کیوں خوب درگلے رشتے خوب درگلے نودشا کر رہا نودشا سو جاؤ یار کیوں جاگتے ہو یار سو جاؤ اچھا یہ بیڑ ہے بیڑ پہ پڑے ہو تو جی پہنچ گئے گھر بازار سے اور مصطفیٰ کے کپڑے بھی دے دیے مصطفیٰ کپڑے دے ورک نہیں ابھی کدر جانا ہے گھر جانا ہے کورتا جی تو ابھی کیا کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا پکایا ہے کھوکھر میں تو کپنی کچھ چیز پڑ ہو ہے اچھا تو اس میں ہے گوش امی پکا رہی ہے اور یہ ہے چاول بڑا چاول موٹا چاول تو آج موٹا چاول بنانا ہے اور اس طرف ہے یہ بینڈی اور ساتھ میں بینڈی بھی یار میں ادھر بیٹھا ہوں سائے پہ بیٹھا ہوں لیکن آج جو گرمی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ پوچھو متی لے کہ خود پہ خود پسینہ نکل رہا ہے تو پتہ نہیں یار موسم گرم ہونے جا رہا ہے اور کرنم کی کٹھائیاں بھی شروع ہو رہی ہیں دادا کی جو کہت ہے اس کی کٹھائی بھی ہو گئی اور ہماری والی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ جب کٹھائی ہوگی ہماری والی تو میں وہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن یار گرمی گرمی شدید گرمی ہے بشورو ہو گئی تو کل سے کل بھی روزہ بہت مشکل تھا کیونکہ باتیں ہم سے نہیں ہو رہی تھی دعا کرے کہ اللہ مطلب موسم کو اچھا کرے اور بارش بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ گندم ابھی سارے پکنے والے ہیں اور کچھ پک چکے ہیں تو وہ مطلب خراب ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے ہم بس اہلا اچھی طرح جانتے ہیں جس میں ہمارا بلاؤ بس ہوئی ہو اور مجھ سے پسینہ بہت زیادہ جاتا ہے اور حاصل کر اس چہرے سے بہت ہی زیادہ جاتا ہے پسینہ اس طرح لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں پانی نکل رہا ہے تو بس انشاءاللہ جو بھی ہو اس سے مطلب سکن اچھی ہوتی ہے تو ابھی میں بیٹھا ہوں اس کیت پہ اور ادھر گائے کو چرا رہا ہوں یہ مجھ سے گئی ہے ابھی مطلب ابھی تک رسی ہاتھ میں پکڑا تھا لیکن ابھی گرمی بہت تھی تو میں نے کہا چلو بس اسی طرح چھوڑتے ہیں لیکن یہ پھر مطلب جب ایک دفعہ چھوڑے نا تو یہ پھر مطلب اگر اس کے پاس جاؤ گے تو یہ بھاگتی ہے تو میں نے کہا چلو جو بھی ہو پھر دیکھیں گے اگر بھاگی گی تو وہ بھی ہماری اپنی قسمت اور گرمی بہت ہے تو اس لئے میں کڑا نہیں ہو سکتا تو روزہ بھی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو صاحب پہ تھوڑا بیٹھتے ہیں اور آج دو بہت ہی گرم تھا بہت زیادہ گرم تھا لیکن ابھی موسم ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہونے جاتا ہے دیکھئے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس طرح اندی لگ رہی ہے مجھے یہ کیا ہوتا ہے مٹی ہی مٹی ہے تو میں تھوڑا باہر نکلوں میں نے کہا چلو اس کا بھی انجائے کریں لیکن ہوا میں مٹی بہت زیادہ ہے تو اگر اور بھی زیادہ ہو گئے تو پیر ویڈیو میں نہیں بنا سکوں گا تو ہبی آئے ہوں باہر اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سمبو ہوتی پیارہ ہو چکا ہے میرے خیال سے بارش کا امکان ہے یہ دیکھئے جی کتنا بادل چھائے گئے ہیں ہر طرف ہی بادل ہی بادل ہے لیکن ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہے مطلب جب بارش نہ ہو اور اس سے پہلے ہوا چلتی ہے تو مطلب بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اور مزہ تب کرتا ہے جب پہلے بارش ہو جائے اور پھر مطلب ہوا چلتی ہے تو پھر بہت ہی مزہ کرتا ہے لیکن کوئی خیال نہیں یہ بھی اچھا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بارش نہ ہو کیونکہ گندم سارا پک چکا ہے اور اگر یہ بارش ہو جائے گا تو یہ سارا گندم حراب ہو جائے گا تو اسی وجہ سے کسانوں کسان ابھی اس ٹائم میں دعا کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو بس یہ دعا کرتے ہیں تو چلو اللہ کا مرضی لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور پیشون کے دے پیشو تو یہ ادھر بیٹھا ہے یہ لوگ مزے لے رہے ہیں موسم کے مزے لے رہے ہیں سارے پیشو گرمیوں میں بس ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں سائٹ پہ ادھر دریا کے سائٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں اور مطلب جو نہیں نہ ہاتے ہیں جو نہ ہاتے وہ تو بس دارک پانی میں چلانگ لگاتا ہے لیکن ادھر ہی بہت ٹنڈیا ہوا چلتی ہے سائٹ پہ اور یہ دیکھے پانی گندہ ہو رہا ہے سارے گن پانی میں آ چکا ہے تو ہوا کی وجہ سے سارا گن ادھر نہر میں آ چکا ہے بس یار اور بھائی نہیں رکھ سکتا کیونکہ بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی دھول ہے ہوا میں بہت ہی دھول ہے تو اسی وجہ سے سب کچھ حراب ہو جائیں گے تو ابھی جا رہے گر تو ابھی گر آئے ہیں تو چلو ادھر کچھ کام ہوا تو وہ کریں گے اور نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ چیزیں اس کو ہم پشتوں میں گڑا کہتے ہیں اور یہ سارے جو پتے اس کو کٹتے ہیں سراخ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ ہے اس میں یہ سارے پتے جو انہیں اس کو خراب کرتے ہیں کھاتے ہیں بس تو آم پر بھی کروں گا اس پر بھی ہے اور وہ چھوٹے جتنے بھی پودے اس پر بھی کروں گا سارے پر بھی کریں گے تو یہ سارے دوائی اس میں میں ڈاگوں گا میں نے کہا چلو آج روزہ بہت مشکل ہے اسی وائے سے میں نے کہا چلو تایم بھی گزرے بھی اور سپری بھی کروں گا اسنگا تو بھی اس نوڈا دیں گے یہ جو گئی ہے اس میں یہ پوڑر شیپ والی دوا ہے پوڑر ہے اور یہ خود بہت خل ہوتی ہے اور یہ لیکویڈ ہے سارا سارا یہ میں نے کپڑے چینج کر دیا اسی وجہ سے یہ گندے ہو سارا یہ سارا 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 میں سارا 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 وہ سارا سر ادھر مطلب کانا لے کے جانا ہے تو ادھر کا روٹین بھی یہ ہوتا ہے جب کوئی فودگی ہوتی ہے مطلب تین دن تک سارا گاؤں جو ہے درزم تین دن تک سارے جتنے بھی گاؤں والے وہ کیا کرتے ہیں ادھر کانا بیچتے ہیں تو میں بھی کانا لے کے جا رہا ہوں تو ابھی میں اور محمد یار کانا لے کے جا رہے ہیں بہت ہی مزہ کر رہا ہے محمد یار چرت ازی روٹے ہوڑی تو ابھی تقریبا کتنا ٹائم رہتا ہے افتاری کے لئے بیس منٹ باقی ہے تو ہمیں اسے جلدی جلدی لے کے جاتا ہوں پھراتا ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پتانوں کا شملہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارے بڑے تھے وہ پہنتے تھے کھا کھا یہ کس کا ہے گازمال اچھا آپ کا ہے یہ شملہ جو ہے نا یہ ہمارے جو پہلے جتنے بھی بزرگ تھے وہ پہنتے تھے بہت شوق سے لیکن ابھی بھی یہ جو ہے نا یہ پہنتا ہے کبھی کبھی دادا جی بھی پہنتا ہے اور یہ بھی پہنتا ہے ابھی کچھ ہی ٹائم باقی ہے تقریبا پانچ منٹ ہے تو میں آج افتاری مسجد میں کروں گا مولانا صاحب جانا وہ اکیلا ہے تو اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ کروں گا افتاری دعا بھی کر لی افتاری اور نماز بھی پڑھ لی تو ابھی آئے ہوں توڑا رسٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ